ہستام نکو لیول ایٹ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم سکلز پیوڈر کا پیج نمبر سکسٹین ہل کریں گے سوال نمبر ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پڑھائی کریں اور سوالات کے جوابت تحریر کریں سوال نمبر ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سادگی کا واقعہ تحریر کریں تو سٹوڈنٹ بکس اپن کیجئے عدو کی پیج نمبر ایٹی وان یہاں سے آئے گا سادگی آجزی اور انکساری اور پریزگاری یہاں سے یہاں تک آئے گا ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کرتا نہیں تھا سوال نمبر دو ایکام علائیہ کو کون شخص دوسروں پر لاغو کر سکتا ہے ایکام علائیہ کو وہی شخص دوسروں پر لاغو کر سکتا ہے جو خود اپنے اوپر لاغو کر سکتا ہے سوال نمبر دین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیت المال میں کیا کچھ جمع کروایا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ناصف اپنا سارا مال مال و اسباب بیت المال میں جمع کروایا بلکہ اپنی بیوی کے زیوران بھی بیت المال میں جمع کروا دیئے سوال نمبر چار خلافت راشدہ کا دور کون سا کہلاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیہ عنہ ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیہ عنہ ہو حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیہ عنہ ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیہ عنہ ہو تک کے دور کو خلافت راشدہ کا دور کہتے ہیں سوال نمبر پانچ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خاندائی پس منظر بیان کریں یہ ہم کتاب کا صفحہ نمبر 89 پر دیکھیں گے یہاں سیازت عمر بن عبدالعزیز 861 اسوی یہاں سے آئے گا اسلامی تاریخ کا سنہری باپ ہے پیرز نمبر 17 پر آئیے سوال نمبر دو کلام تام اور کلام ناکس کے تعریف کریں کلام ناکس وہ کلام ہے جس سے سننے والے کو پورا پورا مطلب حاصل نہ ہو کلام ناکس کو مرقب ناکس یا مرقب پر غیر مفید بھی کہتے ہیں جیسے احمد کا بھائی تمہارا دوست اوپر کی مثالوں سے پورا پورا مطلب حاصل نہیں ہوتا اس لئے انہیں مرقب ناکس یا پھر کلام ناکس کہتے ہیں کلام تام وہ کلام ہے جس سے سننے والے کو پورا پورا مطلب حاصل ہو کلامِ تام کو مرقبِ تام یا پھر مرقبِ مفید بھی کہتے ہیں جیسے احمد کا بھائی آیا ہے ہم نے سبق پڑھا تھا امید کرتی ہوں سٹوڈنٹ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ نیکس سٹوڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ